اسلام علیکم guys welcome back to another youtube video آپ کا بھائی اصد آپ کی خدمت میں حاصر ہے دیکھو یہ ایک تو میرا یہ بزنس ہے ٹھیک ہے کانسٹرٹنسی کا جو میں نے اسی سال سے سٹارٹ کیا بٹ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کو انسائٹس بتانا چھوڑ دوں گا یا میں آپ کو انفارم کرنا چھوڑ دوں گا مطلب یہ فری میں ویڈیوز دیکھو پروسیس کو سمجھو اور خود اپلائے کرو کہیں بھستے ہو یا نہیں کر سکتے خود سے کیس ڈیو 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 میری ریزنز ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس آ سکتا ہے میں ہر کسی کو نہیں بولتا کہ میرے پاس آو بکرس میری بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ہر کسی کا کیس کر سکتا ہوں اور جس کا کیس میں کر سکوں گا اسی کو میں بتا سکتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں ڈسکرس کروں گا کہ آپ اپنا اگر آپ ماسٹرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ماسٹرس کے اندر ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں کیا پروسیس ہوگا کس طریقے سے آپ کی کنفیشن کو میں دور کر سکتا ہوں اس پہ میں نے تھوڑی تھی ایک چھوٹی تھی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پورا پروسیس سمجھ میں آجائے پروسیس پورا آپ کو ذہن نشید ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لئے میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دس ویڈیو مائٹ بی یوسفل موکر پروسیس سمجھ میں آجا ہے تو آپ کو پروسیس سمجھ میں آجا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو بیڈیو شیئر کر لو جن کا بھی بیشلس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ بیشلس سمجھ میں آجا ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر ویڈیو کانٹنٹ سمجھ میں آجا ہے تو پلیز ان لوگ سے ضرور شیئر کردیں اٹھ سے ریکوست جو ہوں گنات افورد تو گو تو کنسلٹنٹ اور دو دے کیسے اور خود سے ان کو کیس کرنا ہے تو پلیز ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آل بی میکن مو ویڈیوز to get the best clarity about the student visa process in italy ٹھیک ہے and if you like the video please do subscribe to my youtube channel ایک تو یہ چیز ہوئی thank you آپ بات کرتے ہیں ویڈیو پر دیکھو یار چار steps ہیں وہ آپ نے follow کرنے if you want to study in italy دیکھو سب سے پہلے آپ کا جو بچلرز آپ نے جس چیز میں کیا ہوا ہے you need to make sure کہ آپ اسی کیوں پر آپ masters پرسو کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے chemical science پڑھا ہوئے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ chemical science کی طرف ہی masters پرسو کریں you don't need to go towards اگر computer science پڑھا ہے تو آپ آپ چلے گئے engineering کی سائیٹ پہ نہیں negative point صحیح ہے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو جس میں bachelors کیا ہے اسی میں masters کرنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ کوس چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک ایک سمیسٹر پڑھنا پڑتا ہے but there is a possibility کہ اس کے بعد change ہو جائے ٹھیک ہے اکثر آپ کی university ہی university کے اندر ہی option آ جاتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ course change کر دیتی ہے کیونکہ جیسی admissions کھولتے ہیں اس کے اندر slots کھولتے ہیں sorry تو آپ کا اس کے اندر possibility آ جاتی ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا سب سے پہلے ہم نے ایک تو یہ چیز ہوگی ایک course آپ نے select کرنے دوسرا آپ نے اسی کے ساتھ اسی کے اندر ایک point آئیڈ کرنا چاہا رہا ہوں کہ process start کہاں سے ہوتا ہے start process یہاں سے ہوتا ہے کہ universe italy یہ میں اس پہ proper ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بے منا چکا universe italy کا portal ہے اس پہ ساری جتیمی government universities ہیں اور وہ english.courses کراتی ہیں اس پہ ساری information موجود ہے ٹھیک ہے اس پہ سارے courses available ہیں search your relevant course university کونسا city سب چیزیں آپ دیکھ سکتے اس پہ ساری ہے تو آپ نے اسی course کے اندر apply کرنا ہے جس میں آپ نے bachelors کیا ہوا تھا اب آپ نے masters کے لیے یہاں آنا ہے ٹھیک ہے minimum جو bachelors required ہے یہاں پہ italy کے اندر that is for three and a half years جو کہ honors ہوتا ہے اس سے کم پہ دو سال کا bachelor ہے دھائی سال کا bachelor ہے وہ نہیں ہوگا کم از کم آپ bachelors جو ہے وہ honors ہونا چاہیے 3 سال چار سال کا ہے تو بھی acceptable ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ apply کرنا admission اپنی deadlines ہوتی ہیں ہر course کی ہر university کی اپنی deadlines ہوتی ہیں کسی deadlines March April میں close ہو رہی ہوتی ہیں تو once you open the portal تو اس کے اوپر date mention ہو جائے کہ اس کی deadlines کیا ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کو پرسو کر سکتے ہو جتنا جلدی کروگے اتنا بہتر کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ پوری دنیا کھلا رہی ہوتی اٹلی کے لئے پاکسان کے لئے نہیں کھلا ہو اٹلی آپ کو پڑھنے کے بہتر پھوری دنیا کو بہتر رہے ہوتے 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 تو کوشش یہ کرنی ہے جتنا جلدی اس process کو سٹارٹ کر لو نومیمبر کے اتنا ٹائم آپ جو یونیورسٹی کو دو اور اپنے آپ کو بھی دو جتنا جلدی کرو جتنا بہتر ہے جنگوری فیبری مارٹ اپریل کا ویٹ نہیں کرو جتنی اچھی انیورسٹی ہوتی ہوتی وہ شروع میں کھلتی ہے پھر وہ اور بچے آ جاتے ہیں وہ سیٹ اوکیپائی ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس فارق یونیورسٹی بچھتی ہوں پھر آپ کمپلین کرتے ہو کہ آپ ایڈمیشن ہوگی ویزا نہیں آرہا یہ بھی ذہن میں چیز رکھنا دوکیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں ایڈیوگیشن ڈاکیمنٹ سارے آپ کے ایچی ایسی سے موفا سے یہاں اس کے بعد آپ موٹیویشن لیٹر چاہیے سب سے زیادہ ضروری ہے موٹیویشن لیٹر یہ آپ موٹیویشن لیٹر آپ رکھوانا ہوگا آپ کا پاسپورٹ آپ رکھوائیڈ ہوگا آپ پاسپورٹ کم سے کم بلس کرنی ویلیڈیٹی چھو لوگ چھے مہینے بولتے میں ایک سال کی بولتا ان یورپ پاس تو وہ آپ کو بھی پتہ سل لائے گا ایک ویڈیو دیکھ لو کہ تُس ایڈیو ہو جائے گا آپ جو ریزیو میں ہے وہ یورپ پاس کے فارمائٹ پہ لیو کیونکہ یورپ میں جتنے بھی ریزیو میں ہوتے ہیں وہ چلتے ہی یورپ پاس پہ پہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اگر آپ نے کام کیا ہو ہے تو جو آپ نہیں کیا ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آفٹر ایڈیو پرسیس پھر آجاتی ہے ویزا کی باری یہ سارے وہ ڈاکیمنٹ ہیں جو آپ کو ایڈیو ایڈیو کے لیے جائیں اس کے لیے آپ کو ویزا ایڈیو سارے ایڈیو 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 سارے کام کام شروع ہو گیا اٹلی کے اندر کیونکہ سال تو بہت کپ مچی ہے اس سال اس وی سے کپ مچی ہے کیونکہ نو ہزار بچ چاہتا تھا اس دفعہ جو آئے تقریبت جو نمبر پہنچ گیا بہت اکتیس ہزار پہنچ گیا تو ان کی بھی اپنی کپیسٹی ہے اچھا ایڈیو سارٹ کریں گے ایڈیو سارٹ بہت کام 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 چیزیں سب سے پہلے پری انرولمنٹ کروا لینا پری انرولمنٹ کروا ہوگی اس کو سیمیا بھی بولتے ہیں آپ سیمیا چاہیے ہوگا اگر آپ کراچی سے ہو پنجاب سائٹ ہو تو کام چل جائے گا اس کے اپنے سمپل سمپل اپنا ویزا اپلائے کرتے بینک سٹیٹمی میری سائنس آف بینک سٹیٹمی میری چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ سائنس آف بینک سٹیٹمی پلیز وہ ویڈیو دیکھ لو اس مجھ پوری پر کلیاریٹی آجے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو دو رائٹ می انشاءاللہ اس کو مزید سمپل فائن کر لیں گے بینک سٹیٹمی پہلے ہوتا یہ تھا کہ چچہ سے پکڑ لیے خالو سے پکڑ لیے پیسے خالو ہمارے تو نہیں دیتے تھے خیر چھاچو سے پیسے پکڑ لیں کسی پیسے پکڑ لیے اکاونٹ میں رکھ لیے ویزا ایکشپیک کریں ویزا لگ جائے گا نہیں اب ایٹلی محسا نہیں ہوگا جتنی جلدی اسی کو گرپ کر لگے اگر اپنے بینک سٹیٹمنٹ ٹیٹلز کے ایشو اپنے فکس نہیں کیے جو بھی بول رہا لگ جائے گا جب تک اپنے ٹیکس کانسلٹن کے ساتھ بیٹھو کہ نہیں اپنے جسٹیفائی فائدش ایٹلی کے اندر شو نہیں کرو بید نہیں لگ ٹھیک ہے ایٹلی اتنے ساری جیسی آپ ویزا اپلائے کر دو اس کے ساتھ ساتھی آپ سکولرشپ کو پروسیس سٹارٹ کر دو ٹھیک ہے جتنے بھی ریجن ہیں یہاں جس طرح میں روم رہتا ہوں یہاں بھی لازیو ریجن ہے تو لازیو سکولرشپ ہوتی ہر ریجن کی اپنی سکولرشپ ہوتی ہیں وہ 90% بچے سکیور کر لیتے ہیں 10% جن کا ریجیکٹ ہوتا ہے وہ بیس ڈی 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 ٹھیک ہے ان کی تقریبا جس سکولرشپ کا ماؤنٹ ہوتا 5,000 یورو سے 7,500 یورو کے قریب کسی میں دیادہ ہوتا ہے کسی میں کام ہوتا نہیں 5,000 یورو آپ کے آج 18,000 سال کے بن گئے تقریبا اوپر نیچے پلس مائنس یورو کے ریٹ تو آپ کو پتہ انکم سرٹیفیکٹ چاہی ہوتا فیملی ریلیشنش سرٹیفیکٹ نادرہ سے بنتا ہے ایک وار پروپرٹی سرٹیفیکٹ نو پروپرٹی سرٹیفیکٹ آگوا بنتا وہ بھی FBR سے بنتا FBR کے دفتر میں چلے جاؤ مہا پہ باہر جو ہمارے دوست بیٹھے ہوتے انکو بولو مجھے نو پروپرٹی سرٹیفیکٹ چاہیے وہ آپ کو نکال کر رہے دیں ٹھیک یہ ایک بیسک سی ویڈیو تھی اور آپ کو کوئی بھی اٹلی کے پروسیس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہی do ask me in the comment below ٹھیک ہے انشاءاللہ I'll try to make more videos کہا 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 انمیشن خلے میں ہیں کون کون سے کورس آف ہو رہے انشاءاللہ I'll making more videos to which to it the jaisy progress ہوتا ہے ٹھیک اب بہت خیال رکھی گئے ملتے نیکس ویڈیو ہو